قوم لود جنہوں نے ایسے برائی کو اجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا ایسے بدکاری جس کے مثال تاریخ میں نہیں ملتی آخر اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا السلام علیکم دوستو دوستو اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکے ہم یہاں پر آج حضرت لوت علیہ السلام کے ذکر کریں گے لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نبی ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتیجے تھے اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی قوم کی طرف بیجا جو پلسطین یعنی بیت المقدس یا جورڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی جسے صدوم کہا جاتا تھا یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور فلوں کی قسرت تھی اس قوم کیلئے لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بیجا گیا اس لئے اس قوم کو قوم لوت کہا جاتا ہے اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کے کسی بھی قوم میں نہیں تھی اس قوم کی مرد اپنے نفسیاتی خواہش کو پورے کرنے کیلئے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ بہیائی اور برائی اتنے عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنی اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر پہر کیا کرتے تھے دوستو تاریخ روایتوں میں ہے کہ اس بہیائی کے کام کی شروعات شیطان نہیں کی تھی وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کیلئے بہکایا اور اسی طرح قوم لوت میں یہ برائی پیدا ہو گئی وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے حوص پورے کرنے لگے اسی طرح روی دنیا میں یہ برا کام لوت علیہ السلام کے قوم سے شروع ہوا تھا اس لئے آج بھی اس برے کام کو لواتات کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی کئی برس ان کے بیچ میں رکھ کر دین کی دعوت دیتے رہے نصیحتیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی دمکی دیتے رہے لیکن ان کے قوم پر کوئی اثر نہ ہوا لوت علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم لوگ ایسا برا اور بہائی کی کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا یہ بہت گناہ کا کام ہے تم لوگ اپنے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اگر تم لوگ اپنے اس بری کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آگے رہے گا میں تم سے اپنے دعوت حق کے کوئی قیمت نہیں مانگتا میری عجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کے مالک ہے اس پر ان کی قوم کی جو دولتمند بجدل یا امیر سردار تھے انہوں نے کہا ہمیں نصیحت مت کرو بڑی پاک صاحب بنتے ہو اگر تمہیں نصیحت دینا بن نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام کے نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے توڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے تو لوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی اے میری رب میں نے اپنے قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈر آیا لیکن وہ اپنے کپر میں اور آگے بڑھ رہ گئے اور میرے رب اب یہ ایمان نہیں لانے والے اب ان کا تو ہی پیس لا کر تب اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کی طرف دو عذاب کے پریشتے بیجے پریشتے شام ہونے سے پہلے لوت علیہ السلام کے پاس دو کمسن خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں پہنچے وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے لوت علیہ السلام کو اپنے قوم کے لوگوں کے حباست کا فتح تھا اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو وہ غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کودنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مسئبت کا دن ہے انہیں ان کے پکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بیک دل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے حبر دی قوم کی بدکار لوگ لوت علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوت علیہ السلام سے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو جس پر لوت علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہے میں ان کو ہرگیس تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا تمہیں اللہ تعالیٰ کے واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے زلیل اور رسوانہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی بالا آدمی نہیں ہے اور قوم کے عورتوں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرے بیٹیا یہ قوم کی بیٹیا ہے تم ان سے نکاح کر لو اور اپنے نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو لیکن ان کی قوم کی لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم تمہیں کل صبح تک کی مولت دیتے ہیں کل صبح کے بعد تم ہم روک نہیں پاؤ گے یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے اپنے بیبسی پر حضرت لوت علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آگئے وہ چھاک کر بھی اپنے مہمانوں کے حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی قوم کی بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کے آسرے پکڑ پاتا تب پرشتوں نے کہا ہم عذاب کی پرشتے ہیں اے لوت علیہ السلام گبرانے کی ضرورت نہیں ہم تک تو کیا اب وہ آپ تک بھی نہیں پہن سکیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کیلئے بیجا ہے آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائے اور خبردار کوئی بھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھے اب اس گناہگاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا لوت علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح صادق ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے صرف لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کہ ان کے وہ بھی کافر تھی اب پریشتوں نے زمین کو جل سے اکار کر پلٹا دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً چالیس کلومیٹر تک گہرے زمین میں دسا دیا پھر ان پر پتر اور تیزاب کی بارش کی اس طرح ان گناہگاروں کے نام و نشان مٹا دیا کوئی بھی بچ نہ سکا دوستو جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر بہر مڈر یا بہر لوت علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کے وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہ ہو سکا اور اس کے پانی اتنے نمکین ہے کہ کوئی اس کے موہ سے لگا لے تو الٹی ہو جائے گی گناہگاروں اور ناپرمانوں کو تو اللہ تعالی اس طرح عذاب دیتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دوستو لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا آج کچھ موڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصرہ اس بری کام کو برا نہیں جانتے اور ایسی بری کام کرنے والوں کو قانونی درزہ دے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی بری کام اور ایسی بری خیالات سے بچائے آمین